ہلو فرنس ویلکم بیکن میں جانب ویدہ نولی کا کچن ریسپی تو آج پھر میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یا تو آپ نے بہت بار بنائی ہوئی پر میں اسے نیو طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو بڑا جس میں میں نے مطر بھی ڈالے ہیں اور اسے میں شرف کروں گی ایک گرین چٹنی کے ساتھ تو چہتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں چٹنی بناؤں گی جس کے لیے میں نے لیا ہے ہرہ دھنیا اور پودینہ جسے تھوڑا سا دو چار پتیا پودینہ لی ہے اور کٹ کے دھنکے میں نے اسے چار میں ڈال دیا ہے اب میں یہاں پر لوں گی ہری میچ ہری میچ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا چٹنی کھانی ہے تو یہ میں نے دو ہری میچ لے لی ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی ایک گیس میں روست کیا ہوا ٹمیٹو ٹماتر میں نے ایک لیا ہے جسے گیس میں میں روست کر لیا تھا ہلکا اسے کٹ کے میں ڈال دوں گی اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمم اور لان مچ پاوڈر اور اسے کر دیں گے فائن مکشر ریڈی تو یہ میرا مکشر ہو گیا ہے ریڈی اب میں اسے نکال لوں گے ایک بطن پر اور یہ ہماری ہری سی چٹپٹی سی لال ہری چٹنی ریڈی ہے چل دے ہیں نیکس سٹیپ میں یہاں پر میں نے پہن لیا ہے اس میں تیل لیا ہے اور ایک چمج میں اس میں جیرہ ڈال دیں گے تیل ہو چکا ہے گرم اب جیرہ بھی ہو چکا ہے گھنج گیا ہے جیرہ جنجر کا پیسٹ تو میں نے یہاں سے جنجر مانے ادھرک کا پیسٹ لیا ہے اب لسن مت لیجے گا یہ تو تھوڑا سا مہیکا ہے یہ اب یہاں پر میں نے جو دھنیا کی بھیج ہوتے نا سوکھی دھنیا کی وہ میں نے اس کو ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالا ہے اور یہاں پر ایک چمج میں نے سوپ لیا ہے سوپ سے بہت بڑی سا ٹیسٹ آتا ہے تو سوپ بلکل مس مت کریے گا اور یہ چوپڑ کی ہوئی ہری میرچ جو میں نے دو ہری میچ لیتی جیسے باریک کٹ لیا تھا اب ہم اسے اچھے سے کر لیں گے روزٹ اب میں اس میں ڈال دوں گے ہرا دھنیا کٹا ہوا ہرا دھنیا تو یہ بڑیا سا ہرا دھنیا خوشبو بہت بڑیا آتی ہے بیچ بیچ میں ہرا دھنیا ڈالنے سے بہت بڑیا سا خوشبو آتی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے مسالے جس میں میں نے لیا ہے ہلدی اور یہ دھنیا پاورڈر اور لان میچ پاورڈر یہ لان میچ پاورڈر ڈالنے کے بعد ہم اسے کر دیں گے اچھے سے مکس تو یہ ہو گیا بڑیا سا مکس اور پھر سے تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال کے اور اچھے سے ہم سے پکا لیں گے یہ جب تک اس کے مسالے اچھے سے پک نہ جائیں تو یہ دیکھیں بڑیا سا ایک کلر آگیا میں نے اس میں ڈال دیا ہے گرم مسالہ یہ تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے کیچن کینگ گرم مسالہ ڈالیے گا اس کی ریشو پی بھی میں جلدی سیئر کروں گے اور یہاں ڈالا ہے میں نے ہلکا سا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ سے بہت بڑیا سی خشبو آتی ہے تو یہ دیکھیں بڑیا سا مسالہ اور نمک ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گے ہمارے ابلے ہوئے آلو جسے میں نے رفلی میش کر لیا ہے اور اسے میں ڈال کے اچھے سے اسے پورے مسالوں میں کر دوں گے مکس یہ دیکھیں بڑیا سا ہمیں اسے مکس کرنا ہے مسالے پہ کی آلو ایک بھی بھی بنا مسالے کے نار ہیں اور بڑیا سا ہم اسے کر دیں گے مکس دوستو ادر ویڈیوز میری ڈسکرپشن باکس میں ہیں وہاں جا کے آپ میری ادر ویڈیو ضرور دیکھئے آپ اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ بڑیا سا ہو گیا ہے آپ میرا آلو مسالہ مکس یہ دیکھیں اور آپ چاہے تو اس میں بنا مطر اور مطر ہے تو اسے ہلکا سا بوائل کر کے آپ مطر لے سکتے ہیں تو یہ ہو گیا ہے ریڈی اب میں چکتے ہوں اپنے نیکسٹ سٹیپ میں جس میں میں نے لیا ہے بیزن کا جو میں گھول بینانا ہے اس کے لیے میں نے دو کپ بیزن لیا ہے اور اس میں آپ میں ایڈ کر دوں گی ہینگ یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون ہینگ ایڈ کر دیا ہے اور ہلکا سا میں کھانی کا سوڑا ایڈ کر دیوں آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں بہت یہ ہمارے سوفٹ میس لائے گا ہمارے بڑا پاؤں میں اور میں اس میں اب نمک اور تھوڑی سی حلدی وہ کر دوں گی مکس نمک اور یہ اجوائن گیا ہے نمک اور کی کونٹیٹی آپ کو بیزن کے اکورڈن لینا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہم ڈال کے اس کا گھول ریڈ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کے ہی آپ کو گھول بنانا ہے نہیں تو اس میں ڈگلے بن جائیں گے یہ دیکھیں جس طرح میں بنا رہی ہوں تو یہ بڑیا سا ہمیں گھول بلکل گاڑا سا ہمیں اس میں ریڈ کرنا ہے پتلا کھول بلکل بھی مد بنایئے گا اس لئے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال رہی ہوں تاکہ یہ پتلا نہ ہو جائے اور اس میں ڈگلے نہ جمیں یہ دیکھیں بڑیا سا یہ دیکھیں اس طرح کیا آپ کو ہلکا سور پانی ڈال کے امیسے اب یہ دیکھیں اتنا پتلا آپ کو بنانا ہے تو یہ اب ہو گیا ہے ریڈی اب ہم چاہتے ہیں ہمارے نیکس اسٹیپ میں یہ دیکھیں اب میں نے یہاں پر لے لیا ایک کڑھائی اس میں میں نے کر دیا ہے گرم تیل تیل لگ بھگ گرم ہو چکا ہے اب میں بناوں گی جو ہم نے مسائلے بنائے تھے اس میں میں نے مطر بھی ایڈ کر دیا ہے آپ مطر چاہے تو اس کیپ کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو مطر پسند نہیں رہتے ہیں اب ہم بنا لیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے گولے سے بنا لیں گے تو یہ دیکھیں بولز بنا لیں گے ہم چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے جیسے میں بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں لگ بھگ ہم سب ہی مسائلوں کے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بولز دے کے ready ہو چکے ہیں میرے اب میں ہم چہتے ہیں ہمارے نیکس اسٹیپ میں ہم اسے کریں گے اس بیسن والے گھون میں اچھے سے ڈپ کریں گے چاروں طرف ہم لگا دیں گے اس میں بیسن اور اسے ہم کر دیں گے آپ تیل میں فرائے ایس طریقے سے آپ کو بیسن لگانا ہے اور one by one ہم اسے ہماری جو گرم ہوا ہے اس آئل میں ہم اسے فرائے کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں بڑی آسا ایک فرائے ہو رہا ہے اس میں اب یہ ہم one by one پورا فرائے کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اسی طرح اپنے پورے جو ہم نے چھوٹے چھوٹے بولز بنا کے رکھیں ان مسائلوں کے انہیں پوری اسی طرح بیسن میں لپیٹ کے اچھے سے ہم کر دیں گے فرائے اب آپ کو اس میں بیسن اس طریقے سے لپیٹنا ہے کہ اس میں ایک بھی سائیڈ میں سے یہ کھالی نہ جائے تو اچھے سے اسے بیسن کو لپیٹ کے ایسے ہی فرائے کریے گا یہ دیکھیں اب لگ بھگ میرے ایک سائیڈ سے ہو چکے ہیں تو اب میں اسے بلٹا کے دوسرے سائیڈ سے بھی اچھے سے کر لوں گی فرائے چاروں طرف سے ہمیں بہت اچھے سے پکانا ہے تاکہ اس میں بیسن کچھے نہ رہ جائے ادروائی اس میں کچھا بن رہے گا تو یہ بڑی ایسا دیکھیں گا بہت بڑی ایسا کلر آ جائے گا اس میں اور ٹیسٹ میں یہ ایسا مانگی ہے کہ مومبئی کی یادل آئے گا آپ کو جو مومبئی کی وڑا بہت فیمس ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں لگ بھگ اب ہو چکا ہے اب میں اسے نکال لوں گی ایک برطن پہ ایک ٹیشو والے پلیٹ میں میں اسے نکال رہی ہوں اور اسے گرما گرم ہم کریں گے چٹنی کے ساتھ ساب تو یہاں پر میرا بڑا ریڈی ہے اسے بنا کے کمنٹس کرنا ضرور مت بھولیے گا اور لائک شیئر ضرور کر لیجے گا ویڈیو کو تو میتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں